مجددی صاحب ہمارے بھالدے گرامی کی دعاوں کے ساتھ ساتھ ہمارے اس بڑے بھائی کی محنت بھی اس میں ہے جو آج اللہ کریم نے ہمیں توفیق عطا کی ہے کہ ہم دوری پوری دنیا میں سرکار کے گنگاتے ہیں اہلِ بہتِ اتحار کا ذکر کرتے ہیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں جس وقت میں حفظ کر رہا تھا غالباً یہ ایٹی فائیو کی بات ہے پچاسی کی بات ہے اس وقت میں سولوہ یا سترمہ سپارہ حفظ کر رہا تھا ایران میں ہوتے تھے مجھے آج بھی وہ اڈریس یاد ہے کہ میں وہاں خط لکھا کرتا تھا اور بقائدگی سے مجھے جواب بھی آتا تھا ایران اسفان خمینی شہر پوسٹ بکس نمبر چالیس سید عباس علی شافو ملے یہ میں لکھ کے بھیدہ کرتا تھا اور میں نے ایک بار لکھا بھائی دان مجھے گھڑی چاہیے مجھے گھڑی چاہیے بچپن میں شوق ہوتے ہیں اس خط کے جواب میں جو مجھے میرے شیر بھائی کا جواب آیا تھا نا مجھے کہتے ہیں سجاد آپ پڑھو پڑھائی میں دل لگاؤ قرآن کے حافظ آپ بن رہے ہیں آپ نے نبی پاک کے دین کی خدمت کرنی ہے میرے بھائی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو جو جملہ اس میں لکھا ہوا تھا میں اپنی جان بیچ کر بھی تمہیں وہ پروائیڈ دیں مجھے اگر جان بیچ کر بھی آپ کو وہ چیز دینا پڑی تو میں وہ ضرور آپ کو مہیا کروں گا لیکن آپ نے دین کا خادم بننا ہے دو سال پہلے انگلینڈ میں جس وقت ہم نے مسجد بنائی اس کا نام رکھا جامعہ سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ فون پہ میری بات ہوئی میں نے کہا پاہ جی ایسی اے مسجدہ نام رکھے ہیں منو کہن لگے ایسی سارے مائیس آبادی اولاد آنا یہ جو کام آپ لوگوں نے وہاں کیا ہے انشاءاللہ ہمارے سارے خاندان کے لیے یہ صدقہ جا رہی ہے ہمارے لیے بہت ہے آپ ہمارے دکھ میں شامل ہونے کے لیے غم کی اس گھڑی میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں ان کی باتیں کرنے کے لیے بڑا دل کرتا ہے لیکن ہمارے مہمانانی گرامی بلکہ سارے صداد مہمان نہیں ہیں گھر والے ہیں یہ سارے کی سارے